بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ عرصہ پہلی کی مجھے بات یاد ہے کہ ایک خاتون ہمیں ملی اور وہ کوئی اپنا مسئلہ لے کے آئی تھی جب ہم اس بات پہ ان کی جو ضرورت تھی اس پہ بات کر رہے تھے تو وہ اپنی کہانی سناتی سناتی اس قدر جذباتی ہو گئی کہ وہ ہچکیاں لے کے رونا شروع ہو گئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بات کھل کے کریں کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں آپ بتا رہی ہیں جی میں پریشان ہوں بچوں کے مسائل ہیں بچے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا یا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں یا کونسی ایسی حرکت ہے جو آپ کی توقع کے خلاف ہے یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو جب میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کھل کے بتائیں تو پھر کچھ توقف کے بعد انہیں نے کہا کہ سر میں میں نے اپنے بیٹے کو ہائی سکول تک تو اپنی نگرانی میں رکھا وہ پڑھتا رہا میں نے اس کوٹویشن پہ یا جہاں بھی بھیجتی تھی میں اس کی نگرانی کرتی تھی پھر وہ کالج چلا گیا کالج کی جانے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس بڑھا کہ وہ جس چیزوں کے بارے میں مجھے پوچھتا تھا اب وہ خود کرنے لگا اور کرتے کرتے پھر وہ گھر لیٹ آنا شروع ہوا پھر دوستوں کے ساتھ مست رہنے لگا اس طرح کرتے کرتے جب میں نے اس پورے ماحول کو اور حالات کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کروں اور ایک دن میں ایک ہکا سینٹر یا جہاں پہ بچے جا کے اور نوجوان جا کے ہکا پیتے ہیں میں اس جگہ پہ کسی کے بتائے ہوئے بتانے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا وہاں پہ دھوئے کے مرغولے اس کے موں سے نکل رہے تھے اور وہ ہکا پی رہا تھا تو میں دور کھڑی دیکھتی رہی لیکن وہ خالی ہکا نہیں تھا اس میں کوئی نشاور چیز بھی وہ بچے ڈال کے پی رہے تھے اور وہ مست تھے اور میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سوچتی رہی کہ اپنی زندگی میں کا جو آنا آنا پائی پائی جھوڑ کے میری اس کی حسرت جو چیزیں عالی تعلیم کی میں اس کے لیے انتظار میں ہوں کہ کب وہ فصل پکے میری محنت کام آئے اور یہ پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن کے مجھے ریٹرن دے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے پھر مجھ پہ کھل گیا سارا کی یہ اس ہکا سینٹر میں جاتا ہے پھر یہ آئیس کے نشا کرتے ہیں نوجوان اور کرتے ہیں صرف اپنی شیخی بھگارنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی مقصد یا لیکن آہستہ آہستہ ایڈکشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ تو سب مجھے یہ بتائیں کہ اب میں کیا کروں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کاللز سے چھڑوا کے کسی کام پہ لگا دوں کہ تعلیم حاصل کرنا تو در کنار لیکن یہ جو نشے کی لکھ پڑ گئی ہے اس کا میں کیا کروں میں یہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر زارو کتار رونا شروع کر دیا خیر میں انہیں سمجھاتا رہا میں نے بتایا انہیں لیکن صاحب وہ بات یہ ہے کہ جو وہ تعلیمی ادارے ہمارے جہاں ہم بچوں کو اپنی اولادوں کو تربیت کے لیے بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں حیوان سے انسان بننے کے لیے بھیجتے ہیں ان کے اندر کی جو منفی سوچ ہے نیگٹیوٹی ہے اس کو دور کر کے انہیں ایک اچھا رہے راست پر آنے والا انسان بنانے کی سائی کرتے ہیں اگر وہ ان اداروں میں جا کے اپنے محول میں رنگے جانے کے بعد وہ نشے کی عادت میں لکھ میں پڑ جائیں تو بتائیں ان کا مستقبل کیا ہوگا بتائیں کہ وہ اپنے خاندان کے کفیل کس طرح بنیں گے اور وہ اس عورت کی طرح جو اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا پڑ لکھ کے تعلیم ڈگری حاصل کر کے پھر یہ کہیں ملازم ہوگا کہیں کام کاج کرے گا اور میری زندگی کا سہارا بنے گا کس طرح سہارا بنے گا وہ تو نشے میں اور دھوے میں اڑا رہا ہے اس دولت کو اس پیسے کو جو اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے بڑی ہمت اور بڑی محنت سے کما کے اس کے لیے یہ رکھا تھا کہ یہ اس کے تعلیم کے اخراجات ہیں بچے کیوں اس طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات پہ سوسائٹی یا جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے اصل میں مسائل ہماری گھروں سے ہماری سوسائٹی سے شروع ہوتے ہیں یہ جو ڈیوائسز کا دور ہے یہ بڑا فاسٹ ہے اس میں بڑی معلومات ہیں لیکن اس میں بہت ساری علتیں بھی ہیں یہ جو کیفیز پہ جا کے اور ہکا سینٹرز پہ بیٹھے جا کے بچے بیٹھتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ہکا پینے کے لیے اور کعوہ پینے کے لیے آئے تھے انہیں کیا پتہ کل کیا ہونے والا ہے وہ چلتے چلتے ایک نے ایک کو لکھ پڑی ایبن کہ میں لڑکے تو لڑکے میں لڑکیوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مجھے یہ عادت بن چکی ہے اور میں تنگ ہوں کہ میں کس طرح لاہور کی ایک چوراہے پر ایک لڑکی جو کہ بھی کام کیا ہوا ہے اس نے وہ کسی دور میں مانگتی تھی اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے نشے پہ لگا دیا تھا اب میں اس قدر ڈیمج ہو چکی ہوں کہ میری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ذرا ان بھیانک چہروں کو دیکھئے میرے نوجوان ساتھیوں میرے دوستوں بچوں بچیوں جوانوں خدا کے لیے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے ملک کو اس ملک کی گلیوں کو گھروں کو اس علت سے اور اس لانت سے بچائیں ورنہ آپ یقین کیجئے کہ اس قدر بہانک اس کے نتائج ہوں گے کہ آپ کی زندگی ایک ایک سگرٹ کے کش کو ترسے گی اور ایک ایک آئس کے پف کو ترسے گی اور آپ کا جینا حرام ہو جائے گا آپ ہر برا کام کرنے کے لیے تیار وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو لوگ اس نشے کی علت میں ہیں پھر بکاری بن جاتے ہیں اچھے خاندانوں کے بچے اچھے ماں باپ کی اولاد لیکن ماحول اور حالات انہیں تباہ کر کے سوسائٹی کو چاہیے ایسے سمینار ایسے ریہیب سینٹر جن میں ان لڑکوں کی لڑکیوں کی اور تو اور بچے نشے میں پڑ چکے ہیں اور کسی کو احساس نہیں کہ ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں کس قدر اپنی سوسائٹی کو ڈیمج کر رہے ہیں کس قدر اپنے ملک کی تشخص کو اور ملک کی نیک نامی کو برباد کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنے بچوں یہاں تو یہ قانون نہیں ہے اس پر implementation نہیں ہے اٹھارہ اکیس سال سی عمر سے کم کوئی بندہ cigarette نہ لے سکے اٹھارہ سال کی عمر کم از کم سے کوئی بچہ آئے تو وہ cigarette نہ لے سکے امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں یورپ میں آپ دیکھیں کاؤنٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ underage ہیں تو you are not allowed to buy a pack of cigarette ہم کیوں نہیں کرتے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلے cigarette دے دیتے ہیں اور وہی پھر بات بنتی ہے parents کو چاہیے بچوں کو کبھی بھی cigarette کی ڈبیا لانے کے لیے باہر نہ بھیجیں آئیے ملکے اس لانت کے خلاف جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے دوستوں میں سے اس علت میں ہے آؤ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق اور حمد دے اور راہ راست پر رکھے اور دوسروں کے مدد کی توفیق دے کل انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع بھی ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ